اسلام علیکم دوستوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مساردار کلیجی کی رسپی دوائیں اس رسپی کو شروع کرتی سی بنانے کیلئے پتیلی میں ایک کپ اول شامل کریں پھر اس میں ایک تیز پات چار عدد لانگ تین چھوٹی لیچی ایک سینیمن سٹیک آف ٹیز خون سابس زیرہ جب ان کی خوشبو آنے لگے تو پھر اس میں پیاز شامل کریں یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز پیاز کو باریک سلائس میں کٹ کر شامل کیا پھر اس میں چار عدد سوکھی لال مرچ کو بیچ میں سے دو کر کے شامل کریں اور تھوڑا سا کری لیس شامل کریں اسے مکس کریں اور پیاز کو لائٹ براؤن آنے تک کپ کریں پیاز جب لائٹ براؤن ہو جائے تو پھر اس میں چار عدد موٹی والے مرچوں کو باریک سلائس میں کٹ کر شامل کریں تین چمچ ٹیماٹر پیس شامل کریں پھر اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں اسے مکس کریں اگر ٹیماتر پیسٹ نہیں ہے تو اس میں دو عدد میڈیم سائز کے ٹیماتر کو بارک چوپر کے شامل کریں پھر اس میں دو چمچ بر کرلے سن ادرک کا پیسٹ شامل کریں ون اینڈا آپ ٹی سپون کٹاوہ دنیا شامل کریں ون ٹی سپون زیرہ پوڈر آف ٹی سپون علدی پوڈر آف ٹی سپون کٹیوی لال میج ون ٹی سپون لال میج پوڈر آف ٹی سپون گرم مسالہ پوڈر اب ان تمام مسالوں کو یہاں پر مکس کریں مکس کرنے کے بعد اب اس میں توڑا سا پانی شامل کریں اور مسالوں اور ٹیماتر کو اچھی طرح سے بھونے تقریباً 6-7 نٹ تک اس میں میں نے مطن کلیجی استعمال کیا ہے اتنا بھونے کی ٹیماتر میں سے اوئل الگ ہو جائیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیماتر میں سے اوئل الگ ہو چکیں تو پھر اس میں کلیجی شامل کریں یہاں پہ میں نے ٹین پاو کلیجی لیا اس میں دو بڑی والی اری مرچے شامل کریں کلیجی کو آئی فلیم پر تقریباً 10 یا 9 نٹ تک کک کریں کلیجی میں کچھ پانی شامل نہ کریں کلیجی ہی اپنا پانی چھوڑتا ہے پھر اسی میں ہی کک ہو جاتا ہے اب اس میں میں نے توڑا سا پودینے کو باری کاٹ کر شامل کیا کلیجی کو یہاں پر کک کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کلیجی اچھی طرح سے کک ہو چکا ہے تو پھر لاسٹ میں آف ٹیسپون نمک شامل کریں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کر سکتے ہیں اب اسے یہاں پر اچھی طرح سے مکس کریں پھر اس میں آف ٹیسپون چاٹ مسالہ شامل کریں چاٹ مسالہ شامل کرنے کے بعد اب اسے مکس کریں مکس کرنے کے بعد فلیم کو آف کریں اب اسے ڈیش آؤٹ کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءلہ کتنی مزیدار ٹیسٹی چٹ پٹے مسالہ دار کلیجی بن کر تیار ہوئی تھی آپ بیس اسپی کو زور ٹرائی کریں کلیجی کو تقریبا نو دس میرے تک کک کریں اسے زیادہ کک نہ کریں یہ بہت ہی مزے کی ہے بہت ہی جلدی بنتی ہے انشاءاللہ آپ کوئی رسپی پسند آئے گی پسند آئے لائک شیئر اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملتے ایک نیو رسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ افیض